نیکس نے جی میاں وحید ہیں لاہور سے میاں وحید سلیم پورا نا اور نے کہا جی نون لی کے رہنواں محمد عبیر نے کہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شلیم کو سپیس جنرل باجوہ اور جنرل پیس سے میری ملاقات کے بعد ملی ہمارے ملک کی تمام جماعتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سارہ ہی کیوں لیتی ہیں میاں وحید سلیم صاحب اس لیے کہ یہ چبل ہوتے ہیں یہ بدنیت ہوتے ہیں یہ خائن ہوتے ہیں یہ خودغرض ہوتے ہیں یہ چور ہوتے ہیں جن کے عربوں کھربوں کی انویسمنٹس جو ملک لوٹ کے پیسہ بار لے جاتے ہیں میں کہا کون لوٹ کے یہیں رکھ لو وہ سرکلیشن میں ہوگا وہاں سے وہ بزنس بڑھے گا پڑھنے نہیں سوال اٹھتے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے تو ہی بار لے جاتے ہیں سو بنیادی طور پر یہ خود در ناہل بھی ہوتے ہیں چور بھی ہوتے ہیں کانے بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ ادھر وائز آئی کومن سینس کی بار اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہم کرتے رہتے ہیں کیا حسید حسیدہ بات کرو فوج فوج کے پاس ٹائم ہے اس گندگی کے لیے اور وہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں زلزل آ جائے فوج آ جائے اچھا امتحانی مرکز نے علام ہوتے ہیں بکھتے ہیں فوج آ جائے چورو دہشت گردی کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ سویلینز کی حکومت ہے ان کے پاس نہیں وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ حوصلہ نہیں ہے یہ قوم کو مارنے والے لوگ ہیں خود مارنے والے لوگ نہیں وہاں تک سمجھ جاتا ہے ہر کام سلاب آگیا فوج آ جائے کوئی کام یہ کرتے ہیں جنگلات اگانے فوج آ جائے وہی یار کو خدا کا خوف کرو یہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سہرہ خود یہ لنگڑے لولے معذور ہوتے ہیں یہ ملک ان کی چراغہ ہے یہ جانور ہیں اور یہ ملک ان کی چراغہ ہے ختم جمہور اس جمہوریت کی خوراک ہے جمہور کہتے ہیں عوام کو اور میرے بتیس سال برباد ہو گیا ہے میری پتہ نہیں دیر درجن کے قریب میرے چودہ تیرہ مجھیں یاد میں نہیں ہے اتنے مجموعے کئی کئی بار چھپے مرکزی خیال ہمیشہ ایک رہا کے خدا کا واسطہ جس کو سیاست کہتے ہو سیاست نہیں ہے جس کو سیاست دان کہتے ہو سیاست دان نہیں ہے فورچون ہنٹرز ہیں ڈکیت نہیں ہے چور ہیں ککھ بھی نہیں آج پھر پیپلز پارٹی اتنی دیر کے بعد روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہے ہیں یاو باسکر وہ ایک ادھر بیٹھا ہے وہ تھے پیزے ایک پھاڑی جاندہ ہے ایتھے آگے کہندا ہے جو یہ ایشین ٹائگر بنیں گے جس اس نانسنس یہ عوام نے کیا جو کچھ کیا اپنے ساتھ مجھے کہ ان سے ہم دردی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد وہ تم اگر اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے اسٹیبلشمنٹ کتوں کی طرح لڑنے دے ان کو میں ان کا براہ صاحب بھی بیڑا غرق ہو جائیں داست ہیں جی ناہیدہ سنی میں وہ کہتی پی ٹائے کے اسی پیسد امید باروں کے تاغذات ہے نامزدگی مصرد کر دیئے گئے اتضاد آسن نے کہا ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروارا بلکہ الیکشن لڑ رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے بلکل اتضاد آسن صاحب کے کچھ کہنے کے بعد میرے کہنے کی دنجائشی نہیں کہتی ڈائنکیو